دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم الججیرہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ آن لائن اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں دیکھیں الججیرہ بینک جو ہے سعودی عرب کی بہت پرانی بینک ہے اور اس نے اگر آپ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں تو جس طرح سے الولاد میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد میں انجاج آپ کو فری میں یوچ کرنے کو ملتا ہے یعنی کہ بینا اکاؤنٹ کھولیں اسی طرح سے اگر آپ الججیرہ بینک کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں تو جو فوری منی ٹرانسپر والی سربیس ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پر فوری کی بینکیں ہوتی ہیں تو الججیرہ بینک کا ایکاؤنٹ کھولنے کے بعد میں فوری کی سربیس بھی آپ الججیرہ بینک ایکاؤنٹ کے تھوڑو ہی یوج کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے لیکن دو ڈوکومنٹ اس کے لئے بہت ضروری ہیں جیسے کہ ہر بار آپ کو بتایا جاتا ہے کسی کسی بینک میں صرف افسر سے آپ اپنا ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لیکن الججیرہ بینک بھی ان بینکوں میں سامل ہے جس کے لئے آپ کے نمبر پر آپ کے اقامے پر نیشنل ایڈریس ہونا جروری ہے یعنی کہ آپ کا نیشنل ایڈریس آئی ٹی ہونا جروری ہے تب ہی آپ یہ ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو چلیے اس کا پروسیس سرو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سب سے پہلے ہم گوگل پر جائیں گے وہاں پر اس طرح سے لکھ دیں الججیرہ بینک اس طرح سے لکھنے کے بعد میں اس کو سرچ کر لیں سرچ کرنے کے بعد میں جب یہ والا پیج اوپن ہو جائے تو یہاں پر جو آن لائن ایکاؤنٹ اوپننگ والا اپسن ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ ہو جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر سب سے پہلے یہ ترم سین کنڈیسن والا باکس ہے اس پر کلک کر دیں پھر نیچے آپ کو اپنی اکامہ آئی ڈی ڈالنی ہے اکامہ نمبر اس کے نیچے آپ کو موبائل نمبر ڈالنا ہے دھیان رکھیں یہ موبائل نمبر آپ کے نام پر ہو آپ کے اکامے پر ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ ارر آ سکتا ہے تو اس طرح سے دونوں چیزیں ڈال لیں پھر نیچے آئی ایم نوٹ اے روبوٹ والا اپسن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ صحیح کا نسان بن کر آ جائے گا اب دھیان رکھیں کبھی کبھی یہ ڈاریکٹ یہاں پر صحیح کا نسان بن کر آ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہاں پر آپ کو کچھ فوٹوز دے گا اوپر لکھا رہے گا کہ یہاں یہ فوٹو ہے اور نیچے آپ کو اس میں سے وہی وہی فوٹو پر کلک کرنا ہوگا جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے ایک فوٹو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹریفک لائٹ تو نیچے جس جس بھی فوٹو میں ٹریفک لائٹ بنا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے بیریفائی پر آپ کلک کریں گے تو یہ صحیح کا مارک جو ہے گرین مارک اپنے آپ بن کر آ جائے گا اس کے بعد نیچے آپ کو سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے سبمیٹ پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موبائل نمبر ہے جو موبائل نمبر ابھی میں نے ڈالا ہوا ہے یہ اس کے نام پر ریجسٹرڈ نہیں ہے پھر بھی یہاں پر آپسن ہے یس یا نو کا یعنی کہ اگر آپ اسی سے بنانا چاہتے ہیں تو یس پر کلک کر دیں اور اگر نہیں تو پھر نو پر کلک کر دیں تو یہاں پر میں نے یس پر کلک کر دیا ہے یس پر کلک کرنے کے بعد میں یہ سیدھا ہم کو نفاج کی ویب سائٹ پر لے کے جائے گا اور یہاں پر ہمیں اپنے افسر کا یوجر نیم اور پاسورٹ ڈالنا ہے تو اوپر اپنے افسر کا یوجر نیم ڈالیں نیچے پاسورٹ ڈالیں یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے اوپر والے باکس میں اس کے بعد نیچے ٹریکنگ والے پر کلک کر دینا ہے یہ ابھی عربی میں ہے اس لئے ٹریکنگ لکھ کر آ رہا ہے انگلیس میں ہوتا تو لاغن لکھ کر آتا تو آپ اسی حساب سے دیکھ لیں نیچے جو بھی لکھا رہے اس پر کلک کر دیں وہاں پر کلک کرنے کے بعد میں یہ ہمیں ابھی بیریفائی کر رہا ہے اب یہ بیریفائی کر لے گا تو ہم پہنچ جائیں گے اس پیج پر یہاں پر آپ کا کچھ ڈیٹا کچھ جانکاری پہلے سے موجود ہوگی کیونکہ اس نے ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے افسر سے کلک کیا ہوا ہے تو افسر پر ہماری ساری جانکاری رہتی ہی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں دو طرح کے کولم ہیں ایک تھوڑا سا بلیک ہو کر کولم ہے تھوڑا سا گہرا اور اس کے علاوہ ایک فل وائٹ ہے تو جو فل وائٹ والا کولم ہے وہی پر آپ کو اپنی جانکارییں ڈال لی ہیں تو دیکھیں اوپر ٹائٹل والا کولم جو ہے وہ فل وائٹ ہے تو اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنے نام کے آگے جو ٹائٹل لگاتے ہیں وہ ڈالنا ہے اب دیکھیں یہاں پر مشٹر کا آپسن ہے میسیس کا جو بھی آپ لگاتے ہو چوز کر لیں میں نے یہاں پر مشٹر والا چوز کر لیا اس کے بعد نیچے دیکھیں ایجوکیسن لیبل والا کولم بھی وائٹ ہے تو اس پر ہم کلک کر دیں گے یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ہم نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے وہ ہم یہاں پر ڈالنی ہے تو ابھی یہاں پر آپ نیچے دیکھیں elementary کا option ہے یعنی آپ نے شروعاتی پڑھائی کی ہے پچویں تک بس تو یہ والا option چوز کریں اس کے لئے secondary school کا option ہے آپ نے پانچ سے دس تک پڑھائی کی ہے تو یہ والا option چوز کریں اس کے بعد diploma bachelor یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ جو اتنا پڑھیں ہوں گے وہ آسانی سے پڑھ لیں گے اس کے بعد یہاں پر male female والے column میں male پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے پھر یہاں پر select birth country یعنی کی آپ کی پیدائیس کس دیس میں ہوئی کس ملک میں تو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو تمام دیسوں کے نام آ جائیں گے جو بھی آپ کا ملک ہو جہاں پر آپ کی پیدائیس ہوئی ہو اس پر کلک کر دیں اس کے بعد ہے town اور city of birth تو یہاں پر جہاں بھی آپ کی پیدائیس ہوئی ہو جس قصبے میں یا جس سہر میں اس کا نام لگ دیں اس کے بعد نیچے additional contact کا option ہے تو یہاں پر آپ کسی دوسرے آدمی کا جو یہاں سعودیرہ میں موجود ہو آپ کا کوئی رشتدار ہو آپ کا بھائی وغیرہ ہو یا آپ کا دوست وغیرہ ہو تب بھی چلے گا دوست کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اوپر اس کا نام ڈال دیں پھر نیچے middle name اور پھر یہاں پر grand father name یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں پھر یہاں پر اس کا family name کیا ہے وہ بھی ڈال دیں پھر اس کے ساتھ میں آپ کا کیا رشتہ ہے وہ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں friend والا بھی اوپسن ہے تو اگر آپ اپنے دوست کا ڈال رہے ہیں تو یہاں friend والے پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر والے ہیں کوئی جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں husband wife, father, mother, son, daughter, brother, sister یہاں پر تمام اوپسن ہے یعنی کہ ماں باپ کا اس کے علاوہ بیٹے کا بیٹی کا بھائی یا بہن کا تو جو بھی آپ کا ہو وہ کلک کر دیں تو یہاں پر میں نے friend پر کلک کر دیا اس کے بعد یہاں order والا آپسن جو ہے وہ بند ہے اس کے بعد یہاں contact mobile number تو جس کا بھی آپ نے اوپر نام ڈالا ہے اس کا یہاں پر آپ mobile number ڈال دیں اس کے بعد میں پھر یہاں پر اس کا telephone number ڈالنا ہے phone number تو اگر وہ ہے تو وہ ڈال دیں نہیں تو سیم سے mobile number ڈال کر چھوڑ دیں پھر اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پر term sign condition والا آپسن ہے اس کے علاوہ instant payment والا آپسن ہے تو اس کو اس طرف سرکا دیں تاکہ یہ blue ہو جائے یعنی کہ آپ accept کر رہے ہیں تو یہ blue ہو گیا ہے میں نے اس کو اس طرف سرکا دیا ہے اگر آپ کا white rate تو اس کو blue کرنا ضروری ہے اس کے بعد یہاں پر option ہے address information کا تو address information آپ کے national address کے تھوڑوں افسر کے تھوڑوں یہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے کچھ جانگاری ہیں کچھ آپ کو ڈالنی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں name.example.com تو یہاں پر آپ کو اپنا email ڈالنا ہے تو یہاں پر اپنا email address ڈالنے کے بعد میں نیچے home country street name کا option ہے یعنی آپ کے ملک میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کی street name آپ کو ڈالنی ہے تو اگر street name ہے تو یہاں پر ڈال دے اور اگر street name نہیں ہے تو آپ اپنے گاؤں کا قصبے کا area کا نام ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے home country city name تو یہاں پر آپ اپنے جلے کا نام ڈال سکتے ہیں اس کے علامہ آپ کے اگل بگل میں جو city ہو اس کا بھی نام ڈال سکتے ہیں پھر یہاں home country contact number کا option ہے تو یہاں پر آپ اپنے گھر کا نام ڈال دیں اس کے بعد یہاں پر option ہے mailing address is similar than current resident address یعنی کہ آپ کا جو ATM اگر آئے گا وہ اوپر والے address پر ہی آئے گا یعنی کہ mailing address جو ہے وہ same ہی ہوگا جیسے کہ اوپر آپ نے ڈالا ہے تو اس کو اس طرف کر دیں یعنی کہ یہ blue جیسے ابھی ہے وہ ایسے ہی رہنا چاہیے اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو آپ کو ATM منگانے کے لیے کوئی دوسرا address ڈالنا ہوگا اس کو اگر آپ open ڈکھیں گے یعنی کہ جیسے کہ ابھی blue ہے ویسے ہی رہنے دیں گے تو اوپر جو بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے نیچے وہ same سے مان جائے گا اس کے بعد نیچے یہاں submit پر click کر دیں submit پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا employment status ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اوپر ہم employment status پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تمام طرح کی option ہے تو اگر آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو full time employee پر click کر دیں اس کے بعد یہاں پر option ہے source of income تو یہاں پر آپ salary پر click کر دیں پھر یہاں پر option ہے employer name تو یہاں پر آپ کو اپنے کفیل کا نام لکھنا ہے آپ انگلیس میں لکھ سکتے ہیں کفیل کا نام آپ کے اقامے میں لکھا رہتا ہے اس کے بعد یہاں پر job title والا option ہے یعنی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کے اقامے پر آپ کا job title کیا ہے تو یہاں پر آپ click کریں گے تو دیکھیں بہت سارے option ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا اقامہ ہو اس پر click کر دیں میرا یہاں پر میں جس کا ایکاؤنٹ کھول رہا ہوں وہ driver کا ہے تو میں نے یہاں driver پر click کر دیا اس کے بعد یہاں پر monthly income والا option ہے تو اس پر آپ click کریں گے تو کئی option آپ کو مل رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک ہزار سے تین ہزار والا option ہے تین ہزار سے چھے ہزار تو جتنا بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں وہ option چوز کر لیں اس کے بعد میں یہاں پر work phone کا option ہے تو یہاں پر آپ اپنا mobile number ڈال دیں اس کے بعد employment join date یعنی کب آپ نے کام join کیا تو اگر آپ کو یہ یاد ہو perfect تو وہ ڈال دیں اور اگر perfect نہیں یاد ہے تو آپ لمسم بھی ڈال سکتے ہیں یعنی لگ بھگ لگ بھگ اس کے بعد یہاں پر employer sector کا option ہے تو یہاں پر آپ click کریں گے تو دیکھیں سب سے اوپر option ہے government sector private sector تو زیادہ تر لوگ جو ہے private sector میں ہی کام کرتے ہوں گے تو یہاں بیچ والے option پر private sector پر ہمیں click کر دینا ہے اس کے بعد میں نیچے option ہے do you have additional income کیا آپ اپنی salary کے علاوہ بھی کہیں سے income کرتے ہیں تو یہاں نیچے no پر click کر دیں اس کے بعد میں نیچے یہاں پر submit کا option ہے اس پر آپ کو click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو 6 option مل رہے ہیں تو اوپر کے 5 option وہ ایسے ہی رہنے تھے اور نیچے جو 6 option ہے by checking you agree on FATCA and CRS declaration تو اس پر آپ کو click کر دینا ہے اس طرح سے اس کو اس طرف سرکار دیں تاکہ یہ blue ہو جائے اس کے بعد نیچے submit کا option ہے اسی پر ہمیں click کر دینا ہے تو اس page پر ہمیں سب سے پہلے الججیرہ کی ایک branch choose کرنی ہے یعنی کہ اگر ہمیں الججیرہ بینک میں کسی وجہ سے جانا پڑے تو کون سی بینک میں آپ اپنے خاتے کی activity رکھیں گے تو یہاں پر ہم نے click کر دیا اب یہاں پر الججیرہ کی بہت ساری branchوں کے نام آ گئے ہیں جس بھی branch میں آپ اپنے account کی activity رکھنا چاہتے ہیں اس پر ہمیں click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر option ہے propose account کا تو اس پر ہم click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں حافظ payroll payment option ہے تو اس میں سے جس بھی کام کے لیے آپ یہ account چاہتے ہیں اس پر click کر دیں تو میں نے payment option click کیا ہے آپ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ جو چاروں button بنے ہوئے ہیں اس کو آپ کو اس طرف سرکا دینا ہے تاکہ یہ blue ہو جائے یہاں اوپر على option ہے کہ آپ یہ account سعودی ریال میں کھولنا چاہتے ہیں اس کو بھی میں نے چالو کر دیا پھر الججیرہ online الججیرہ phone اور الججیرہ ATM یہ چاروں option ہم نے چالو کر دیا اس کے بعد میں are you the real beneficiary of the account یعنی کہ یہ account آپ ہی کا ہے آپ ہی چلائیں گے تو اس پر بھی یہ اس پر click ہوا ہے اس کے بعد expected amount for یعنی آپ کتنے سے لے کر کتنے amount کے امید کرتے ہیں اس خاتے میں یعنی کہ کتنا آپ کے پاس آ سکتا ہے ایک مہینے میں تو یہاں پر میں نے پندرہ سو اس طرف لکھتیا ہے اس طرف تین اجار یعنی کہ پندرہ سو سے تین اجار کیونکہ minimum salary جو ہے یہاں پر پندرہ سو رہتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر option ہے are you handicap یعنی کہ آپ بیک لانگ ہیں آپ ماجور ہیں تو یہاں میں نے no پر click کر دیا پھر نیچے والا بھی option ہے کہ آپ بینک کی طرف سے کسی service کی جانکاری یا کسی product کی یعنی کوئی نیا offer وغیرہ آ رہا ہے تو اس کی جانکاری چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے no پر click کر دیا submit پر click کرنے کے بعد میں یہ تھوڑا سا time لے گا process ہونے میں processing میں اور اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے بن کر آئے گا اب یہاں پر دیکھیں آپ کا IBM number جو ہے آ چکا ہے یعنی کہ آپ کا account جو ہے وہ open ہو چکا ہے اب آپ کی mobile number پر طرح ایک message آئے گا جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا account open ہو چکا ہے یہ آپ کا IBM number ہے آپ کا ATM جو ہے وہ processing میں ہے جب ہم اس کو courier کریں گے تو آپ کو سوچت کریں گے کچھ اس طرح سے عربی میں یا انگلیس میں آپ کو ایک message آئے گا یہ ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو option مل رہا ہے username اور password بنانے کا net banking ہے تو ابھی آپ اس کو بنائیں گے تو 99% chance ہے کہ یہ error آئے گا اس کو لے کر میں نے customer care سے بھی بات کی الججیرہ کے تو انہوں نے کہا کہ سر یہ error آتا ہے website کا problem ہے اس کو ہم کوسس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے لیکن اس میں time لگے گا تو آپ پریسان نہ ہو جب آپ کا ATM آ جائے آپ ATM activate کرنے کے بعد میں online net banking کا username password بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ابھی example بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے error آتا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے username اور password بنائے ہوا ہے اب یہاں میں submit پر click کروں گا تو ابھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس طرح سے error میں آ رہا ہے اب اس کو آپ کتنی بھی بار یہاں پر کوشش کریں گے یہ error اسی طرح سے آتا رہ گئے ایک سکتے پھول نہیں ہوگا تو اس لئے آپ لوگ بھی try نہ کریں اس کو بہت زیادہ پریسان ہو جائیں گے آپ کا account کھل چکا ہے جب بھی آپ کے phone پر میسے جا جائے IBM نمبر کا اس کے بعد میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا account کھل چکا ہے اور آپ کا ATM جب آ جائے گا تب آپ اپنا username password بنا سکتے ہیں